رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے ساری دنیا کے اقوال ساری دنیا کے آئمہ کی اقوال ان کے خلاف آ جائیں آئمہ کی اقوال کو چھوڑنا مسلمان پر فرض ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے فرمان کو آپ کے طریقے کو اپنانا لازم اور فرض ہوتا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہ ونسلی ونسلم على رسول کریم آج قیام میں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے نومہ پڑھا پڑھا گیا ہے جو سورہ عراف کے آخری حصے پر اور سورہ الانفال کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے آج کی گفتگو میں سورہ عراف کی دو سو چار نمبر آیت صرف اس ایک آیت پر انشاءاللہ الرحمن مختصر بات کریں گے یہ آیت ہمارے معاشرے میں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے بعض لوگ وہ ایسا استدلال کرتے ہیں جس کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بے محل استدلال کر کے عوام الناس کو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے اس لیے میں نے آج اس موضوع اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں کہ یہ ایسا آیت کا مطلب کیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے دنیا میں ایسا کوئی کلام اور ایسی کتاب نہ ہے اور نہ قیامتہ کہا سکتی ہے اللہ نے اس کی عظمت کو بھی بیان کیا قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے آداب بھی مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے اس آیت کریمہ میں بھی کتاب اللہ سے فائدہ اٹھانے کے آداب میں سے عدب بیان ہوا ہے کہ جب قرآن مجید پڑا جا رہا ہو اس کی تلاوت کی جا رہی ہو تو دوسرے لوگوں کو جو قریب ہیں انہیں خاموشی سے سننا چاہیے توجہ سے غور سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے اس میں یہ ضروری ہے قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے مستفید ہونے کے لیے کہ قرآن مجید سے بندہ کو سیکھ سکے تو یہ عدب اس کو اختیار کرنا پڑے گا کہ اپنی پوری توجہ سے کان لگا کر اس کو سننا پڑے گا اور اس کی تلاوت پڑے جانے پر خاموشی بھی اختیار کرنی ہوگی نماز میں اور خطبہ جمعہ میں تو یہ ضروری ہے توجہ سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی مشرقین مکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے لوگوں کو اس کے قریب ہونے سے بھی روکتے تھے اور منع کرتے تھے کہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس لیے انہوں نے تین باتیں کیا اللہ نے سورہ حامی مسجدہ کی چھبیس نمبر آیت میں ان باتوں کو نکل کیا وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَارُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَا عَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافروں نے کہا لوگوں تم یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی پڑھتے ہیں اس کو مت سنا کرو لَا تَسْمَعُوا لِهَادَ الْقُرْآنِ یہ پہلی بات انہوں نے کہی وَالْغَوْ فِيهِ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس میں شور مچایا کرو لَا عَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تَاکِ تُمْ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ کی دعوت پر آپ کے پیغام پر غالب آ جاؤ اور لوگوں کو اس کے قریب جانے سے روک سکو تو یہ انہوں نے نہائی تک گھٹیا طریقہ قرآنِ مجید پر غلبے کا اختیار کیا ہوا تھا اللہ رب العالمین نے ان مشرقینِ مکہ کو مخاطب کر کے سورہِ عراف کی اس آیتِ کریمہ میں ان کو تین چیزوں جس طرح تین باتیں انہوں نے کی اللہ نے تین چیزوں کا انہیں حکم دیا اللہ نے فرمایا وَائِدَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تم اس کو توجہ سے کان لگا کر غور سے سنو یہ پہلی بات اور دوسری بات وَأَنْسَتُوْ اور خَموشی اختیار کرو انہوں نے کہا تھا شور کرو اللہ رب العالمین نے کہا پروردگار نے اس کے جواب میں کہا تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ اور رحمت تمہارے شاملے حال ہو جائے اس لیے قرآن مجید کو توجہ سے غور سے سنو اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور نہ مچاؤ بلکہ خموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے مسئلہ اس آیت کا صرف اتنا تھا اور یہ آیت جو ہے نا بل اتفاق مکی آیت ہے سورہ عراف مکی صورت ہے اور اس آیت کے مکی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے مکی آیت ہے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا وہ اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ جب امام جہری قرآن کر رہا ہوتا ہے بلند آباز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے جو لوگ فاتحہ اپنے موں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا فاتحہ پڑھنا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کی دلیل سے امام جب جہری قرآن کر رہا ہو تو اس کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے یہ استدلال کیا ہے ہمارے بھائیوں نے اور یہ استدلال سو فیصد بے محل ہے اس آیت کا نماز کے ساتھ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ سرے سے کوئی ناتا کوئی تعلق کوئی واسطہ ہے ہی نہیں اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد بن حسن شابانی رحمت اللہ علیہ امام زفر رحمت اللہ علیہ کسی نے بھی قرآن مجید کی اس آیت سے جو ہے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا استدلال نہیں کیا اگر اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو یقینا یہ آئیمہ تھے علماء تھے اور تابعین کے دور کے قریب ترین لوگ تھے تو یہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے انہوں نے تو اس آیت سے استدلال کیا ہی نہیں اس ارے سے کیونکہ اس آیت کا تعلق اسے ہے ہی نہیں اور یہ استدلال بے محال اس لیے ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں اتری ہوئی تھی اور مکہ مکرمہ میں نمازی جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا تو نماز میں آپس میں باتیں کرنی ان کے لیے جائز تھی ایک بندہ آتا تھا وہ آ کر پوچھتا تھا جماعت ہو رہی ہوتی تھی امام قرات کر رہا ہوتا تھا کہ کتنی رکھاتے ہوئی ہیں وہ نماز پڑھنے والے بتاتے ہیں اتنی رکھاتے ہوئی ہیں یہ باتیں آپس میں چلتی تھی آنے والا سلام کہتا ہے یہ سلام کا جواب دیتے تھے یہ باتیں چلتی تھی اور جو ضرورت کی بات ہوتی تھی نماز کے دوران ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے یہ مکہ کے اندر یہ یہ سلسلہ جاری تھا نماز میں جو آیت میرے محترم بھائیوں سوچنے والی غور کرنے والی دیانت داری اور انصاف سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو آیت موجود تھی اللہ کے نبی اس کو پڑھتے تھے صحابہ پڑھتے تھے اور ان کو سمجھ تھی اس آیت کی اس آیت کے ہوتے ہوئے انہوں نے باتیں تو ختم کی نہیں یہ آیت ان کے مطابق باتوں کو نہیں روک سکی باتوں کو منع نہیں کر سکی جو بلند آواز سے ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی ہیں تو فاتحہ تو مو میں پڑھی جاتی ہے یہ فاتحہ کے خلاف کیسے ہو جائے گی اور فاتحہ کو روکنے والی کیسے ہو جائے گی جس نے باتیں نہیں روکی وہ فاتحہ کی خلاف فاتحہ کو کیسے روکے گی وہ آیت اور کیسے اس کو استدلال کر کے ہم کہیں گے کہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں اس نے تو باتیں ختم نہیں کی باتیں بھی جائز رہی ہیں سائد کے نادل ہونے کے بعد جو باتیں حرام ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اللہ نے سورہ بقرہ نازل کی سورہ بقرہ کی یہ آیت اتری حافظہ علیہ السلامات وصلات الوستا وقومو للہ قانتین صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری امرنا بسکوتے تو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خموشی کا حکم دے دیا گیا وَنُحِنَانِ الْقَلَامِ اور ہمیں نماز کے دوران گفتگو کرنے سے باتوں کرنے سے منع کر دیا گیا روک دیا گیا تو یہ باتیں کرنی اور گفتگو کرنی یہ حرام ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں آ کر اس سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے بعد جب یہ آیت اتری ہے تو اس سے پہلے تو باتیں حلال تھی یہ آیت موجود تھی تو جو آیت اونچی آواز سے گفتگو کو نہیں روک سکتی اس کو فاتحہ کے روکنے پر لگانا یہ سرہ سرہ آیت کے ساتھ زیادتی اور سری آیت کے ساتھ ظلم اور سری آیت کا غیر محل پر استضلال کرنا ہے یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا استضلال کریں جو بے محل ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے ہمارے بھائی جو اس آیت سے استضلال کرتے ہیں ذرا غور کرنے والی بات ہے یہ بڑے تاجب کا تاجب والا معاملہ ہے کہ وہ زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں جن رکتوں کے اندر جن نمازوں کے اندر امام بلند آواز سے قرات نہیں کر رہا ہوتا جن میں خاموشی سے قرات کی جا رہی ہوتی ہے ان میں ان میں بھی فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے ان میں بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے جائز نہیں ہے جو فاتحہ پڑھے گا اس کے موں میں آگ پڑھے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ اس کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے بھئی اس آیت سے کیسے ثابت ہوا وہ موں میں جو جب امام سریک رات کر رہا ہے زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں تو اس وقت اس آیت کا کیا تعلق اس کے ساتھ یہ کیسے ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ وہاں بھی فاتحہ پڑھنی جائز نہیں ہے معلوم ہوا کہ مسئلہ اس آیت کا نہیں ہے نہ مسئلہ فاتحہ کا ہے مسئلہ کوئی اور ہے اچھا اس سے بھی زیادہ تاجہو والی بات ہے اس سے بھی زیادہ تاجہو والی بات ہے ہمارے بھائیوں کے نزدیک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں حوالے اللہ کے فضل سے رکھتا ہوں دے سکتا ہوں سورہ فاتحہ نہ اکیلے نمازی کے لیے منفرد کے لیے پڑھنی فرض ہے نہ مقتدی کے لیے پڑھنی فرض ہے نہ امام کے لیے پڑھنی فرض ہے امام کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے مقتدیوں کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے اور منفرد کی نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے جہری نماز بھی سورہ فاتحہ کے بغیر سب کی ہو جاتی ہے سدھی نماز بھی سب کی ہو جاتی ہے تو یہ فاتحہ خلف الامام وڑا مسئلہ اس آئے سے نکالنا اس کا کیا تک بنتا ہے ان کے نزدیک تو ایک آیت پڑھنا فرض ہے بس وہ ایک آیت پڑھ لی جائے تو نماز ہو جاتی ہے مثلا مدہامتان سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے بندہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بندے ہیں مدہامتان پڑھا ہے رکوت چلا گیا ہے ان کے نزدیک نماز ہو جائے گی تو یہ مسئلہ اس آیت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو ویسے ہی سورہ فاتحہ کو کنڈیم کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہی نہیں ہیں نہ امام کے لیے نہ مقتدی کے لیے نہ منفرد کے لیے نہ سری نماز میں نہ جہری نماز میں نہ کسی اور چیز میں تو یہ بڑی تجو والی بات ہے اور استعلال کرتے ہیں قرآن مجید کی یہ سائے سے جس آیت کا اس مسئلے سے سرہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس آیت کا مفہومہ آپ نے سنے پھر غور کریں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیارے پیغمبر سے بڑھ کر اس کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا امام الانبیاء کے بعد سب سے زیادہ اس آیت کو سمجھنے والے امام الانبیاء کے شاگرد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے تو صحابہ سے بڑھ کر نبی کے بعد اس آیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں پیدا ہوا جنہوں نے ڈریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سمجھا اور پڑھا تھا تو ان میں سے وہ تو فاتحہ پڑھتے تھے پیارے پیغمبر نہیں حکم دیا ہے کہ لا صلاتہ سعی بخاری شریف کی حدیث ہے عوضہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی لا صلاتہ لمن لم یقرہ بے فاتحہت القتاب اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے جس نے فاتحہت القتاب نہ پڑھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہیں یہ امام کے لیے بھی ہیں یہ منفرد کے لیے بھی ہیں یہ مختدی کے لیے بھی ہیں یہ سری نماز کے لیے بھی ہیں یہ جہری نماز کے لیے بھی ہیں سب نمازوں کے لیے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عام ہے اور ان عام الفاظ کی تخصیص نہ کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر کہیں نام و نشان ہے اس کی تخصیص کا تو اس کو ہم اپنی طرف سے کیسے خاص کر لیں گے کیا نعوذ باللہ اگر فاتحہ پڑھنا اس آیت کے خلاف ہوتا تو اللہ کے نبی یہ فرماتے آپ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی آپ نے تو یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں کسی کی بھی نہیں ہوتی تو یہ سب سے بہتر تفسیر امام الانبیاء کی تفسیر ہے سب جانتے ہیں سارے اس بات پر متفق ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کنڈیم کرنے کے لیے اس کو موطل کرنے کے لیے صرف ایک جو ہنا وہ اپنی تقلیدی جمعود کی بنیاد پر آیتوں کے ساتھ یہ سلوک زیب نہیں دیتا مسلمانوں کو نہیں کرنا چاہیے بالکل تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بھائی اللہ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب مسجدوں کے اندر فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فجر کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے امام صاحب بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور تمام مسجدوں میں ہمارے بھائیوں کی مسجدوں میں صفوں کے پیچھے وہ نماز سنتیں پڑی جا رہی ہوتی ہیں ان کے کانوں میں وہ قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں سنتوں میں وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں پتہ نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے اچھا کوئی صورت کوئی ایک آیت تو کم از کم پڑھتے ہوں گے نا دروش شریف پڑھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں رب جالنی پڑھتے ہیں اور باقی ساری جو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے ہیں اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت کدھر گئی ہوئی ہوتی ہے اذا قرآن قرآن فستمیلہ اس وقت یہ آیت کہاں چلی جاتی ہے ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ لوگوں نے عوام الناس نے صرف لاعلمی کی بنا پر نہیں شروع کیا ہوا یہ بقاعدہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر بندے کی سنتیں رہ گئی ہیں اور مسجد کے دو مقام ہیں ایک سردیوں والا ایک گرمیوں والا سردیوں میں نماز اندر یہ ہو رہی ہوگی تو وہ سنتیں بار پڑھ لیں اور اگر گرمییں ہیں نماز بار ہو رہی ہے تو وہ سنتیں اندر پڑھ لیں اگر ایک ہی مقام ہے تو صرفوں کے پیچھے کھڑا ہو کر سنتیں بڑھے پہلے اس وقت یہ جو فتوہ دیا جا رہا ہے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ امام قرآن کر رہا ہے اور اب سنتیں بڑھے پیچھے ادھر تو اکیلی فاتحہ پڑھنے کے خلاف ہو گئی ادھر پوری سنتیں پڑھنے کے خلاف ہی نہیں ہوئی اس آیت کی خلاف عرض ہی نہیں ہوئی یہ عجیب بات ہے اس کو کہتے ہیں انصاف کا قتل یہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے انصاف کے دامن کو مسلمان نہیں چھوڑتا اور نہ مسلمان کے لیے حق ہے کہ وہ انصاف کے دامن کو چھوڑ کر تعصب اور اناد کی راہ پر چلے ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے ساری دنیا کے اقوال ساری دنیا کے آئیمہ کے اقوال ان کے خلاف آ جائیں آئیمہ کے اقوال کو چھوڑنا مسلمان پر فرض ہے محمد الرسول اللہ سلم کی سنت کو آپ کے فرمان کو آپ کے طریقے کو اپنانا لازم اور فرض ہوتا ہے اگر ہمارا عمل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نے صاف کہہ دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ وعطی الرسول اگر تمہارا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر وہ عمل باطل ہو جائے گا باطل ہو جائے گا تو اپنے عملوں کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز کا طریقہ اچھی طرح سیکھنا چاہیے تمام لوگوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح معنوں میں امام الانبیاء جیسی نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین کے ہنسر خور ہو جائیں کیونکہ ہم پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ہیں تو یہ سورہ آراف کی آیت اس سے یہ استدلال کرنا کہ فاتحہ پڑھنا یہ خلاف ہے یہ اس آیت کے خلاف ہے یہ استدلال بے محل ہے اور یہ درست نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی